بسم اللہ الرحمن الرحیم تینس مقابلوں میں جنہوں نے بہت سی ٹیموں نے بہت سی مقابلوں میں بہت سی کھیلوں میں حصہ لیا ہے اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم چلتے ہیں اور کسی جانب جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بچوں کے اندر کیا کابیشیں ہیں کیا شوق ہے کیا جذبہ ہے اور کس کس شہر سے یہ ٹیمیں آئی ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے اچھا یہ جو میچ ہو رہے ہیں بچے ماشاءاللہ کپی خوش آئی نظر آ رہے ہیں خوشبای نظر آ رہے ہیں بہت سی ٹیمیں یہاں پہ بابستہ ہیں کھیل نہیں ہیں تو آپ بتائیے گا کہ آپ کس ٹیم کے ساتھ کھیلے ہیں کس یونٹ کے ساتھ کھیلے ہیں میں بہاول پوٹیسٹک کی طرف سے کھیلے ہیں ڈیویزن کے طرف سے بہاول ڈیویزن سے جی اور یہاں پہ بہت اچھا سین ہے اور ہماری جو ڈیویزن ہے وہ اس میں اس نے کول میڈل ہل سکے فرس پوزیشن اور میری امید ہے کہ ہم آگے تک بہت ہم بہت آگے تک جائیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بینر ہوگے اور بہت آگے جاؤ گے تو اسی طرح کا بھی شرائیں گی محنت کرتے رہو گے تو اسی طرح آگے چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ ہماری دوئیں آپ کے ساتھ ہیں اور اسی طرح کھیلتے رہو اور ملک کا نام روشن کرتے رہو تو بیٹا آپ میں بتا چاہوں گی کہ یہاں پہ ہمیں بہت مزا رہا ہے سارے ڈیویزن کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ مزا رہا ہے ہم بہاول فرکی ٹیم سے ہیں اور ہمارے بھی ٹیم کو گول میڈل ملا ہے بڑی خوش آئین بات ہے اچھا صاحب بتائیے گا کہ ماشاءاللہ بچے بڑے جو ہے نا کنفرنٹر کو نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کوئی بتائیے گا بسم اللہ رحمانی رہی جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا ہے تمام پجاب کے ڈیویزنز آئے ہوئے ہیں تو ان میں تمام بچے کو کردکہ موقع میں رہے ہیں اور ہرڈ وینڈ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں جو سب سے کہیں اس کو ٹرائلز کرونے کے بعد آئے ہیں تو اس طرح یہاں پر بہاول پر نے پہلی پوزیشن اصل کی ہے اور لاور سیکنڈ پوزیشن پر ہے تو ماشاءاللہ یہاں پر جو مواقع ملے ہیں اور جو انتظامات بہت اچھ ہوئے ہیں اس میں میں جناب واہب ریاض صاحب کا سب سے زیادہ شکر اگزار ہوں کہ وہ خود سپورٹسمن ہے انہوں نے سپورٹسمن کو بہت اچھے مواقع دیئے ہیں تو اس لئے میں یہ کارکردی جو سپورٹس کے حوالے تھے رکھی ہوئی تھی ہماری کرونا کی وجہ سے تو ماشاءاللہ جیسے ہی وہ آغاز ہوئے ہیں تو بہت اچھا آغاز ہے اور میں نے الحمدللہ قطر میں بھی ریپیزنٹیشن کی ہے ٹیبل ٹینس کی ٹیم پر یہ تو وہاں پر جیسے اچھ انتظامات ہیں اسی طرح اسی پیٹرن پر یہاں پر انتظامات ہیں اس میں میس یاسمین جو ہیں انہوں کا بڑا کنٹیبویشن ہے اور ڈریکٹرن یہاں کی انہیں بہت اچھا کریں اس طرح ہمارے یاسٹر بٹی صاحب ہیں اور فارنلہ صاحب ہیں یہ تمام لوگ بہت بھرپورتی کیسے کر رہے ہیں کہ مسعود صاحب افیشلز میں ہیں ان میں موسن ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں لاہور سے عمر اسمت ہیں تو یہ سارے بڑے کنٹیبیوٹ کر کے بہت اچھ انتظامات میں آئے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر بچے بہت خوش ہیں اور افیشلز بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ اس طرح موقع ملتے رہے تو مجھے کوئی امید ہے کہ ہم پاکستان کی ریپریزنکیشن پوری دنیا میں کریں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ٹیبل ٹینس کے پلیئرز کا نام ہوگا اس کے ایک پہچان ہوگی ایک نام ہوگا ماشاءاللہ ہمارے ملک کا اسی طرح نام روشن ہوگا اور ویسے بھی ہمارے ملک میں جو ہیں بہت بلند جاتے ہیں رتبہ ہیں ان کا کھلاڑی جو ہیں بڑے مجھوں میں ہیں اور بیسے بھی جہاں بھی جاتے ہیں جس کنٹری میں بھی جاتے ہیں ہمارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے انشاءاللہ وہ کامیابی ہی حاصل کر کے آتے ہیں تو یہ بچوں میں میں نے دیکھا ان کے اندر بڑا حوصلہ ہے اور آگے بڑھنے کا تو اس کے پر میں بجتائیے گا کہ آیا ان بچوں کو کیا ہونا چاہیے کہ اس کو آگے قدم بڑھانا چاہیے کس طرح میں اس سن میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح بہت بہت اچھے سٹیپس لئے ہیں اسی طرح گراس روٹ لیول سے جیسے جو چھوٹی بچے آپ نے دیکھی ہیں ان میں ایک دلچسپی پیدا ہو گئی ہے تو اسی طرح پلیئرز کو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ پلیئرز کے لیے سٹیفنز دے رہے ہیں اور سکولرشپ دے رہے ہیں اگر یہ چیز جاری رہے کی تو پلیئرز بھی اس فیل میں چھکار کر دے گا تو اس میں انہوں نے تین کٹیگریز میں پلیئر بلا رہے ہیں وہ اس میں ستر ہزار پیا پر پلیئر کا سٹیفن ہوگا پر منٹ اور فیفٹی تھوزنڈ ہوگا اور تھرٹی تھوزنڈ اس طرح کے اگر اقلامات جاری رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پلیئرز کے حوصلے بلاندے ہیں تو وہ سہل بھی اچھی ہو جائیں گے اور ان کو کھیلنے کے موقع ملیں گے تو اس سلسلے میں جتنے ہی بھی کوشش ہے اچھے کوچس کے میں ضرورت ہے کہ ہمارا رینکنگ اس سے پہلے بہت پیچھے تھے میں پنجاب اسوسیشن اور پاکستان فیڈریشن کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے بچوں کو بہت جو مواقع دیئے ہیں ان میں ان کی بہت کارکردگی بڑھی ہے اس میں میں ہور فات کو قابل ذکر کروں گا کہ اس بچی کے اس وقت ناشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر بہت اچھا ہی ایک مقام بنا تو ابھی وہ قطر میں ٹرنمنٹ کھیلیں جا رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے پیچھے کوئی امید ہے کہ زیادہ زیادہ ہمارے کھلڑی بہت ریپیزنٹیشن کریں گے اور بہت اچھے کارکردگی دیں گے تو پاکستان فیڈریشن اور پنجاب اسوسیشن ان کے ساتھ بروچسان اور ہمارے سراد کے جو کے پی کے ہے یہ سارے ہی بہت محنت کر رہے ہیں اور کے پی کے کا میں بہت ہی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بچے پر بہت محنت کی ہے الحمدلہ ان کے بچے بہت ہی تیار ہیں اس وقت تو انٹرنیشن لیور پر انشاءاللہ ریپیزنٹیشن کریں گے اور بہت اچھے کمپیٹیشن دیں گے تمام ہماری اسوسیشن اور فریڈیشن مل کر کام کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کا نام ہم گیم میٹ خصوصی طور پر ٹیبل ٹینس میں انتہائی بلندیوں پر لے کرتا ہے شکریہ تینکیو اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و براکاتو تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس سپورٹ کے حوالے سے یہ بچے ماشاءاللہ کافی جو ہے نا ہنڈسم لگ رہے ہیں اور کافی جیت کی طرف گامزن ہیں تو آپ ان کے بارے میں بتائیے گا کہ اس سپورٹ کے حوالے سے میں سائیوال ڈیویزن کا کوچھ ہوں اور یہ میرے ساتھ سائیوال ڈیویزن کے بچے آئے ہوئے ہیں تو یہ ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام انڈر سکسٹین کے سلسلے میں ہے یہاں بہت اچھا یہ ٹورنمنٹ منحقت کیا ہوا ہے تو اس میں ہمارے بچوں کی اچھی کار کر دی ہے ہماری بچیں جو ہے وہ پورے پنجاب میں تھرڈ آئی ہیں انڈر سکسٹین میں ان کی پرپارمنٹ ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ہے اور بچے بھی ہمارے نبیل اور یہ دوسرے بچے جو انہوں نے اپنے اپنے میچ جو کوالیفائی کیا ہے اور یہ ہمارا نبیل بچہ پری کوالیفکیشن کوارٹر میں کھیل رہا ہے تو یہ بہت اچھا پروگرام انہوں نے منعقت کیا ہوا ہم ڈی جی صاحب کے اور میڈم یاسمین کے مرے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سارا ٹورنمنٹ منعقت کروایا اور ہمارے وزیر وہاب صاحب انہوں کی یہ ایک بہت ہی کاوش ہے اور یہ ٹیلنٹ ہنڈ سکیم جو ہے اس سے پنجاب میں اور پاکستان میں ان بچوں کی کو پرموشن ملے گی اور ٹیبل ٹیرنس کی گیم کو پرموٹ ہوگا ان کو پرموٹ کرنے کا موقع بھی مل جائے گر بچوں کو اندر شہر پیدا ہوگا یہ ڈویزن کے ڈویزن سائیبال کے ہیں میں ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈسٹرک سپورٹس افسر اکارا یہ ہمارے بچے زیادہ اکارے کے ہیں اور بچییں بھی اکارے کی ہیں وہاں بہتر اور مزید ڈسٹرک سپورٹس افسر ہمارے بچوں کے لیے یہ سمان وغیرہ یہ ریکٹس وغیرہ اور یہ مہیا کریں اور یہ بچے اور اچھے ہو سکتے ہیں یہ الحمدللہ بورڈ کے بھی چیمپین ہیں سائیبال کے بورڈ کے بھی چیمپین ہیں ماشاء اللہ اچھا تو آپ بتائیے گا آپ کیپٹن ہو اس ٹیم کے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کھیل میں کہاں تک آپ جا سکتے ہو یا کہاں تک آپ یہ رہنمائی ہو سکتے ہیں جی میں سائیبال دویزن کے کیپٹن ہوں یہ کھیل بچوں کو بالکل کھیلنا چاہیے جیسے 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 گیم بڑھتی جائے گی اس طرح انہیں چانسز ملیں گے جیسے سائی انٹر بورڈ کھیلیں گے پھر آگے کالیجز میں جائیں گے پھر آگے انٹر کالیج کھیلیں گے ایسے انہیں موقع ملتے جائیں گے ٹورنمنٹس جیسے 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 اورگنائز ہوں گے بلکل آگے بچوں کو موقع ملے گا جیسے اب انڈر سکسٹین ٹیلنٹ ہیں ٹو ہے انڈر سکسٹین جیسے چھوٹے ہیج کے بچے انہیں بہت اچھا موقع ملے کھیلنے کا ٹورنمنٹ ون کرنے کا تو اسی طرح آگے اور بھی ٹورنمنٹس ہو گئے چھوٹے بچوں کو موقع ملے گا اپن ٹورنمنٹس ہو گئے انہیں بھی موقع ملے گا اب یہ سر وحاب ریاض کے بہت بڑے شکر گزار ہیں انہوں نے یہ ٹورنمنٹ بہت اچھا ارگنائز کرایا ہے بہت اچھے انتظامات تھے یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگیں یہاں پہ کھیل کے یہاں پہ لہور میں آکے آپ کو زیادہ یہ ہی اچھا لگ ہے کہ یہاں کے نظامات بہت اچھے تھے اور آپ کے ڈویزن میں بھی اسی قسم کے احتمام ہوں تو ان کے لیے بھی آپ کو میرا خیال ہے کچھ ضرورت ہے کہ آپ کو بہت سے سپورٹس کی ضرورت ہے یعنی لوگ سپورٹ چاہتے ہو آپ لوگ سپورٹ چاہتے ہو کہ وہاں بھی اس قسم کے ٹورنمنٹ ہوں آپ کی ڈویزن کے اندر جی بلکل ہمیں سو جاتے ہیں میں تو ڈی جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسی طرح صحیح والبورڈ میں اس طرح کریں ڈویزن میں اس طرح انتظامات کریں کہ بچے وہاں پہ بھی اتنا اچھا ٹورنمنٹ کریں بچے وہاں پہ بھی اچھا کھیلیں انہیں وہاں پہ اپنا میچ کریں وہاں پہ انہیں بھی بہت اچھا لے گا پھر کھیلے گا آپ کے شہر کا نام روشن ہوگا شہر کا نام روشن ہوگا لاہور کا ہوگا پنجاب کا ہوگا پھر کھپا ملک کا نام روشن ہوگا اسی طرح آپ لوگوں میں کامیاب بھی بڑے گی اور حوصلہ بڑے گا تو اچھا سار یہ بتائیے گا کہ یہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ چھوٹی ایج کے ہی ہیں ابھی تو ان کے اندر کافی شہور پیدا ہے اور یہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں ملک کے لیے تو آپ بتائیے گا کہ یہ فرد کرو اور بہت سے لوگ ہیں بہت سے بچے ہیں ان کے اندر بھی یہ شہور آنا جی کیا یہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے یہ ہم کئی دفعہ مختلف فرم پر یہ بات کر چکے ہیں کہ جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی ہم ویرنس دے چکے ہیں کہ ان بچوں کو آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف بھی متوجہ کرائیں الحمدللہ ہم اکارے میں سپورٹس بیس پہ ان بچوں کی کافی رہنمائی کرتے ہیں ان کو سکولرشپ پہ اڈمیشن دلاتے ہیں یہ بہت ایک اچھی منٹ ہے اگر یہ سارے بچے جو ہے سپورٹس کی طرف راغب ہوں اور سپورٹس میں کافی ہیں ایک بچہ نائنٹی فائی پرسنٹ نمبر لے کر وہ سکولرشپ لیتا ہے اور ایک اچھا کھلاڑی جو ہے وہ چھے سو نمبر والا بھی جو ہے وہ بھی سکولرشپ لیتا ہے تو وہ بہت اچھی فزیلیٹیز ہیں الحمدللہ میں ڈسٹرک اپنا اکارے میں پنجاب کالی میں اپنے بچوں کو جہاں ڈیڑھ لاک روپے فیز ہے وہاں میں الحمدللہ دس روپے میں پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی خوشائد بات ہے ناظرین دیکھا آپ نے اور سننا یہ بچوں میں شعور آنا چاہیے جو نئے لوگ ہیں نئے بچے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے والدان کو بھی چاہیے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ان بچوں کو شعور پیدا کریں ان کو اس طرف لائیں اور کھیل کے میدان میں آئیں اور اپنی ملاقات ناظرین کریں بہت شکریہ جناب آپ سے ملاقات کرنے کا بہت شکریہ شکریہ سلام علیکم علیکم سلام کافی یعنی اچھے لگ رہے ہو یونی فارم میں بھی اور اچھا یہ اب کس طرف سے کھیلے ہو کونسی ٹیم ہے کونسی دیویزن ہے آپ کا ہم سرگوڈے ڈیویزن کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور سر سفیان ہمیں ہمیں ترین کر رہے ہیں ہم یہاں پر آئے تھے ہمارے میچز بہت اچھے ہوں ماشاءاللہ سے اور یہاں پر اور بہت زیادہ اچھے پلیئر زائیں یہاں کے ہمیں مطلب کھیلنے کا اچھا موقع ملے ہمارا فرس ٹائم تھا ہم سب کا ازدفانہ فرس ٹائم تھا اور ہم اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے یہاں پر ہم یہاں پر آئے سپورٹس کے ستڈی کے ساتھ ساتھ ہم سپورٹس بھی کر رہے ہیں اور ہماری میمز ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں سر سفیان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں آکے کیسا لگ رہے ہیں یہاں کے انتظامات کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اور آپ کا حوصلہ بلند ہے انس کو دیکھے یا کیا محسوس کرے آپ یہاں کے ہمیں بہت اچھا فیل ہوئے یہاں پہ بہت اچھا سسٹم ہے ہمیں سارے ٹیبلز دیئے میں ہم پریکٹس کرتے ہیں آپ پہ میچز بھی بہت اچھے ہونے سارے کوچز خود ہی میچز کرواتے ہیں اور یہاں پہ سسٹم تو بہت اچھا ہے رہنے کا بھی اور پلینگ سسٹم بھی تو آپ بتائیے گا کہ جب آپ یہ کھیلتے ہو آپ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کیا آپ نے ذہن بنایا ہے کہ اس طرح کھیلنا جائیے آئیس کے حساب سے فٹنس کے حساب سے سب سے پہلا تو میں یہ کہنا چاہوں کی جب آپ کی گیم آرہی ہوتا ہے تو آپ اپنے مائنڈ گیم کھیلیں کیونکہ یہ مائنڈ گیم ہے اس وجہ سے اور پھر ایسے اگر میچز ہمیں دیے جائیں گے تو ہمارے اندر اور کنفیڈنٹ پیدا ہوتا ہے اور جس کے وجہ سے ہم آگے جا سکیں گے یعنی کہ آپ کے حوصلے بلند ہیں کہ آگے بڑھنے کے اور اسی طرح انشاءاللہ کھیلتے رہے تو آپ آگے بلندیں گے اچھا تو بیٹا آپ اپنے خاموچ کیوں ہوں آپ بھی بتائیے گا یہ مطلب اتنی اچھی گیم ہے اس میں ہمیں سپورٹ بہت زیادہ مطلب کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس میں حصہ بہت لینا چاہیے ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے آپ کا مطلب ہے کہ میں آگے جاؤں اور پاکستان کا نام روشن اپنے ملک کا نام روشن اور اپنی ڈویزن کا نام روشن تو اس میں بتائیے کہ یہاں آگے آپ کو کیسا لگا یہاں آگے بہت اچھا لگا اور یہاں کھیلنے کا سٹائل سب کا اور سر جو ہمیں ٹرین کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری گیم اور اچھی ہوگی پہلے نہیں تھی اتنی اچھی لیکن اب بہت زیادہ اچھی ہوگی ہے ان کی رہنمائی میں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی گیم کر رہے اور آگے بڑھنے کا شہور لگن پیدا ہو گئی ہے بڑی خوشی ہوئی بیٹا آپ سے ملکے اور اسی طرح ہماری دعا ہے کہ آپ کھیلتے رہو اسی طرح بلندیوں کو چوتے رہو اور آگے بڑھنے کا جو ہے نا کابشو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاں بھی دے اور اسی طرح آپ کھیلتے رہیں اور ہم لوگ ہم نے بہت اچھا ڈیفینڈ کیا ہے سب کی ٹیمز کے ساتھ اور اسی طرح ہم کھیلتے کھیلتے سیمی فائنل تک پہنچے ہیں مگر سیمی فائنل میں ہم لوز کر گئے تھے تو کوئی بات نہیں لیکن ہم ابھی اپنی ہمت نہیں آرہے اب سنگلز کے میچز ہیں تو ہم اور محنت کریں گے انشاءاللہ ہم ہی بھی ان کریں گے انشاءاللہ آئیے اچھا آپ ماشاءاللہ مسکر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اسے طرح کامیہ بھی دے آپ گیم کے بارے میں کچھ بتانا جائیں گی ہم لوگ کے جب سٹارڈنگ میٹیز ہوئے تو ہم لوگ ملک اچھی ڈیڈ اچھی تھی ہم لوگ کی لیکن سیمی فائنل میں جا کے ہم لوگ ہار کے اور اب سنگلز میں جا کے ہم لوگ اور زیادہ محنت کریں کہ ہم لوگ محنت کریں اور آکے جائیں انشاءاللہ محنت جو ہے نا کبھی رائے گا نہیں جاتی آپ کچھ اور محنت کرو گے جذبات ہوں گے اس طرح انشاءاللہ آپ آگے چلے جاؤ گے ہار جی تو ہوتی ہی رہتی ہے لیکن ہار کے جیتنا جو ہوتا ہے وہ بہت بلندی تک جاتا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اور حوصلے نہیں چھوڑنے تو انشاءاللہ آپ سادو کا احترام کرتے رہیں اور اپنی لگن کو جاری رکھیں یہ گیم کے حوالے سے کہ آپ کہہ صافرے کی جاتا کہ کہاں تک آپ کی سوچے کہ منہ کریں گے ایک ٹیم آگے جائے ایک ٹیم آج گے ٹھائی دو وزن کا نام روشن ہو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایسی گیمز ہوں اچھے بچے سیلیکٹ ہوں اور آگے جائیں تاکہ پاکستان کا نام بھی روشن ہمارے گھر والوں کا نام بھی روشن ہو اور ہم جہاں سے بھی آتے ہیں جèsips پر سرگودا سے ہوئے ہیں تو ہماری سرگودہ کا نام بھی روشن ہو اور بس ابھی تک ہم لوگ جیت رہے ہیں ہمارے میچز چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم آگے بھی جیتے رہیں گے اور فائنل تک جائیں گے انشاءاللہ بڑی امید ہے آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیوں کرے آپ کے اندر لگن ہے جذب ہے آپ بچوں میں اسی طرح جو بچے انشاءاللہ ایک دن ملک کا نام روشن کریں گے آپ ہی لوگ ہیں جو ملک کا نام روشن ہوتا ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے میچز کھیل کے پھر آگے آگے انشاءاللہ کامیابی ہوتی جاتی ہے اور انشاءاللہ بلندیوں تک کلا جاتا ہے احسال آپ ان کے بارے میں کچھ بس دیئے گا میں یہ سرگودہ کی بہت تعریف کروں گا کہ مجھے موقع ملے یہ میں اوفیشلز ہوں تو اسو سیر سیکریب ہوں پنجاب کا تو ان بچوں نے تنہیں تنہا کوئی کوش نہیں تھا ان کے پیچے کوئی بندہ نہیں تھا مجھے میچ کرنے کا موقع انہوں نے بہت چی پرپارمنس دی ہے تو ان کے لئے اخصوصی میری دعائیں بھی ہیں کہ یہ بچے اللہ کرے آگے ہیں اور ان میں سپیرٹ ہے حوصلہ ہے آگے بڑھنے کا تو اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے میں ان سے بہت متاثر ہوں بہت چی پچے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے ان میں اور حوصلہ دے اسی طرح یہ جیت کی بلندیے تک پہنچتے رہیں جیت ان کا مقدر بنے اسلام علیکم جب علیکم اسلام سر کیا حال ہیں اللہ کی شکر کرم سر مجھے بتائیے گا اس فورس کے حوالے سے جو یہ بچے ماشاءاللہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور دودھرہ سے آئے ہیں اور شہروں سے آئے ہیں ان کے شعور ہے ماشاءاللہ یہ آگے بڑھنے کا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا یہ پنجاب کے تمام بچے کر رہے ہیں پنجاب کا انٹرڈوینل ٹورٹنمنٹ ہے انڈر سکسٹین تو یہ گراؤس ٹورٹ لیولز کا ٹورنمنٹ ہے اور یہ بڑی اچھی کابش ہے میں سمجھتا ہوں پنجاب سپورٹ کی اور ڈی جی صاحب کی اور ان کے عملے کی کہ وہ بچوں کو اس کے تھرو اس ٹورنمنٹ کے بعد وہ سکولرشپ لگائیں گے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے پلیئر سکواج کلدہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے تو پلیئرز کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں بال ہیں ریکٹ ہیں کٹ ہے یہ سب کچھ ہے تو پنجاب سپورٹ بورٹ ان کو یہ سپورٹ کرنے کے لیے یہ ٹورنمنٹ کرا رہا ہے اپنے جو پنجاب کا ٹیلنٹ ہے اس کے بعد اس کو میں کیمپس لگائیں گے اور ان کو بولش کریں گے تو پھر انشاءاللہ فیوچر میں یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے اس میں بڑا پوٹینچل ہے بڑے اچھے بچے ہیں تو یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے میں سمجھتا ہوں ایسے ٹورنمنٹ بڑے عرصہ دراز کے بعد ہوئے تھے ہو رہے ہیں تو یہ پہلے بند ہو گئے تھے تو اب یہ دوبارہ سے ڈی جی صاحب نے یہ شروع کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے تاکہ پنجاب میں سپورٹ بورٹ جو ہے ریوائیب ہو سکے پنجاب میں سپورٹ جو ہے ریوائیب ہو سکے اور پنجاب میں ہمارا جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اس کو بھارا جا سکے ہیں جنہیں کہ جو ٹیلنٹ سمجھ لو پسے پردہ ہو چکا تھا کورونا کی شکل میں اس طرح گیب آ گیا تھا کافی تو یہ الحمدللہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کھیل بھی رہی ہیں اور ان میں واقعی شعور پیدا ہو گیا ہے کہ یہ پھر ان کو باہر آنے کا موقع ملا ہے تو اچھا جو یہ نئے آنے والے بچے ہیں یا نئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو بتائیے گا نہیں نہیں بڑا اچھا پوٹینچل ہے یہ اور اس سے آگے ان کو فری ایڈیوکیشن کا بھی احتمام کریں گے انشاءاللہ پنجاب ٹیبڈنس اوسیشن بھی ان کے پیچھے کھڑی ہے پنجاب سپورٹ پورٹ بھی کھڑا ہے ہم ان کو مختلف کالوجز میں جب یہ میٹرک کر لیں گے تو فری ایڈمیشن بھی جلائیں گے سکولرشپ جلائیں گے ایڈیوکیشن بھی فری ہو جائے گی تو ماں باپ کا ایک بڑا اچھا ہم ان کو دے دیں گے پیکیج جس کی وجہ سے یہ ان کو کھیلنے بھی آسانی ہوگی پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے آج کال کے مہنگائی کے دور میں اگر آپ کا بچہ فری پڑ جائے اس میں پنجاب یونیورسٹی ہے پنجاب سنٹر یونیورسٹی ہے پنجاب پولج ہے ان کی بڑی ختمات ہیں اور وہ بڑا ہی سرپ کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کے حساب سے اور پلیئرس کو اپنے کو فسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں تو ساتھ پنجاب سپورٹ بورٹ کی اتنی بڑی ہیلپ مل جائے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا سٹینڈڈ سپورٹس کا اوپر جائے گا بہت شکریہ بہت خوشائند بات ہے اس طرح کہ جو ہے نا ہونے چاہیے کابیش ہونے چاہیے بچوں میں شعور پیدا ہونا چاہیے اسی طرح آگے نکلنے کا موقع ملتا ہے اور پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے تو جناب آپ سے ملکہ بھی بڑی خوشی ہوئی تھی اور بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے جو صاحب نے بتایا آپ بتائیے گا جناب ارفان اللہ صاحب یہ ہمارے پنجاب ٹیبٹل رسوسیشن کی پریزیڈنٹ ہیں میں ان کے ساتھ چیئر کام کرتا ہوں الحمدللہ ہم نے حالی میں نیشنل کروای ہے وہ بڑی کامیاب ٹیبٹی نائن نیشنل یہاں ہوئی ہے اور بہت کامیاب ایونٹ کروایا ہے ان کی نگرانی میں یہ بہت محنت کر رہے ہیں اور پنجاب میں پنجاب کالج میں اور دیگر یونیورسٹی میں بچوں کو فضلی چیز دلاتے ہیں اور کھلا رہے ہیں اس سلسلے میں پنجاب ٹیبل ٹینس اسوسییشن کی یہ ساری نگرانی میں کافی میچز مختلف سطح پر ہو رہے ہیں تو ان کی زیرے نگرانی رفان اللہ صاحب کے یہ ٹیبل ٹینس پنجاب میں کافی بہتر ہو رہا ہے جب سے یہ پریزیڈنٹ ہمارے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سپورٹ بورڈ بھی جو ساری ہمیں پروگرام دیتا ہے وہ پنجاب ٹیبل ٹینس اسوسییشن ہی اس کو صحیح طریقے سے اورگنائز کرتی ہیں اس میں ہمارے پنجاب ٹیبل ٹینس اسوسییشن کے اوفیشل کام کرتے ہیں اور نگرانی ہمارے پریزیڈنٹ ہرفان اللہ صاحب کی ہوتی ہے شکریہ جی اسلام علیکم علیکم السلام ٹیبل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کہاں سے ہو ساہیوال سے ساہیوال ٹویزن سے جی تو آپ ماشاءاللہ یہاں ٹیم کے ساتھ آئے ہو جی ساہیوال ٹیم ہے ساتھ کوچ کے ساتھ آئے ہیں ہم اب میں اپنے ٹیم کے کیپٹن ہوں اور ہمارے پورے پنجاب میں ہماری تھرڈ پوزیشن آئی ہے انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے تو ہماری فرسٹ آئے گی انشاءاللہ فرسٹ یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں تو انسان آتے رہے لیکن جب فرسٹ آپ آو گے تو اس کا ماشاءاللہ ایک آپ کے اوپر عجیب سا سیرہ ہوگا خوش آئین نگر آوگے اور ساہیوال کا ایک نام ہوگا آپ لوگوں نے ہی نام پیدا کرنا ہے اسی طرح ملک کا نام پیدا ہوگا ملک کا نام روشن ہوگا تو آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہیں ڈی پی ایس رنالہ میں رنالہ میں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور ہماری دعایں ہیں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فامیابی کامرانی تا فرما ہے اسی طرح آپ بلندیوں کو چوتی نہیں اور اسی طرح آپ ملک کا نام روشن کریں اپنے شہر کا نام روشن کریں اپنی ڈیویزن کا نام روشن کریں تو آپ کیپٹن ہو جی بلکل تو اچھا تو آپ میرے بڑی بڑی خاموش ہوگے کھڑے ہوگے ہا بولی ہم لوگ میں بھی سائی واری ٹیم کی پلیئر ہوں لیکن ہماری کیپٹن ماہا ہے اور ہم لوگ اس بیر تھرڈ آئیں ہیں اگری سال انشاءاللہ فسٹ آئیں گے انشاءاللہ فسٹ آئیں گے ہم لوگ رنالہ ڈی پی ایس سے ہیں اگری سال انشاءاللہ فسٹ آئیں گے انشاءاللہ فسٹ آئیں گے اور کامیابی ہوگی اللہ کی نعمت سے تو اسی طرح ہار جی تو ہوتی رہتی ہے فس انگل ہوتا ہی رہتا ہے تو جو لگن سے اور کامیابی جب انسان لگن سے کھیلنا شروع کر دے اور اپنے مائنڈ کو رکھے کہ جیت سائی والڈویزن کی بچی ہیں اور رنالہ خورج کی بچی ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہیں یہ پہلی دفعہ انہوں نے پارٹیسپیشن کیا ہے انڈر سیشتیز میں تو رنالہ میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سپورٹس کو اچھے طریقے سے اورگنائز کیا جائے اور میں جی جی سپورٹس سے گزارش کروں گا کہ ان ہمارے تحصیل رنالہ ہمارا تحصیل ہے ڈسٹرکوکارے کا تو اس میں بھی تحصیل سپورٹس افسر کی نگرانی اور ڈسٹرک سپورٹس افسر کی نگرانی میں یہ ایمنٹ منقط کرواتے رہیں تاکہ یہ بچے وہاں سے گھروم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچیں آپ کہنا چاہتے ہو کہ رنالہ میں ایسے ہی ہونے چاہیے احتمام ہونے چاہیے وہاں بھی بچوں کو اور بہت سے بچے ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں بہت سے ماں بائے پیسے آتے ہیں وہ جو آٹاپ سٹی نہیں بھیج سکتے تو اپنے شہر میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی ایسا احتمام ہو تو یہ آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا کیا وہاں پہ ہونا چاہیے ان کو کیا مدد مل چاہیے سب سے پہلے تو وہاں ان بچوں کے لیے ٹیبل اور ریکٹس کا بندوبست کرنا چاہیے یہ ریکٹس کے بغیر گیم اپروب نہیں ہو سکتی اور ان بچوں کے لیے وہاں ایک پرابر ٹیبل ہونا چاہیے یہاں یہ بچے اپنے پریکٹس جاری کر سکیں تو یہاں ما شاء اللہ کافی اچھے انتظامات تھے پنجاب سپورٹس بورڈ کافی تغودوں کرتا رہتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ ان بچیوں کے لیے وہاں ٹیبل اور ریکٹس اور دیگر سمار ٹیبل ٹینس کا مہیہ ہوگا تو یہ بچے ہیں اور الحمدللہ وہاں سے اور بچے بھی شامل ہو جائیں گی یہ اس ٹیبل ٹینس کی گیم تینکیو جی بہت بہت شکریہ اچھا کپتان جی بہت شکریہ آپ کو بھی اللہ تعالی یہ 10 ایر ماشاءاللہ ہم نے ایک سرڈ آئیے بہت اچھا ماشاءاللہ پرس ٹیم ہے پرس ٹیم ہے اور پرس ٹیم ہے آپ نے ایسا کھیل ہے انشاءاللہ پرس ٹیم ہے انشاءاللہ 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 جیت آپ کا مقدر ہوگی اور آپ کا نام روشن ہوگا آپ کے شہر کا نام روشن ہوگا پاکستان زندہ بات زندہ بات تو ناظرین دیکھا آپ نے ٹیموں میں جذبہ کتنا جنون ہے ان بچوں کے اندر اور بہت سی ٹیمیں خوش آئین میں نظر آ رہی ہیں چہرے خوبصورہ در خوش باش نظر آ رہے ہیں اور جیت کا ان کی چہروں پہ جو ہے نمایہ نظر آ رہا ہے اور یہ فرس جنوری سے لے کے فرس جنوری دوہزار چوبیس سے لے کے اور فائف جنوری دوہزار چوبیس تک یہ پروگرام جو ہے نا مرقید ہو رہا ہے کل دیکھتے ہیں کل لاسٹ ڈے ہیں کل فائف جنوری ہیں اور کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اور کون جو ہے نا سکورلشیپ لے کے جاتا ہے بچوں میں کتنی خوشیاں بڑھتی ہیں یہ کل انشاءاللہ پتہ لگے گا آپ کو دیکھتے رہیے گا بلندی ٹی وی نیت ورک اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنے ہوتھ کو اجازت دیجئے سابر علی چودری کو خدا حافظ